نمسکار دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں پچاس جلو کے انسار راجستان کا جلہ درسن دوستوں جس میں آج ہمارا جلہ رہنے والا ہے وہ ہے اٹھارہ نمبر کا جلہ جودپور گرامین دوستوں اب جودپور جو مکہ جلہ بنایا جودپور سہر جس کو جلہ بنایا گیا وہ بچایا باقی انیس کے انیس جلہ درسن ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی سب سے بڑی بات کمپلیٹ جو یہ کلاسیں ہیں وہ آپ کو پلیلیسٹ کے اندر مل جائے گی نئی جلہ درسن دو جار تی بیس کے نام سے اگر یہ آپ نوٹس پر آپت کرنا چاہتے ہیں تو کچامن آن لائن کلاسج جو ایپ ہے وہ پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کے اسٹور کے اندر کمپلیٹ نوٹس ہے جلہ درسن اور ساتھ میں جیسے ہی جلہ ہوں گے اس کے بعد ہم کیوسن انسور بھی کریں گے تو وہ کیوسن انسور بھی جیسے ہی ہوں گے وہاں پر اپلپ کروا دیے جائیں گے دوستوں تو ایک بار جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کریے چلتے ہیں آج کے اس جلہ کے اندر جس کا جو میپ ہے جو نقصہ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کس پرکار کا ہے یہ اور یہ بیچ کے اندر دکھائی دے رہا ہے نا یہ جگہ آپ کو یہ جگہ آپ کی یہاں پر جودپور ہے آپ کا یہاں پر کونسا ہے جودپور ہے دوستوں یہاں پر جودپور سہر جو جلہ بنائی گیا جودپور وہ ہے دوستوں سمجھ گئے اور باقی یہ وائٹ کلر کے اندر چامو اوسیاں تیوری سیکھلا سہرگڑ بالے سہر جھمر لونی بلاڈا پیپاڑ سہر بھوپالگڑ باوڑی یہ سبھی تیسلیں اپکنڈ ہیں وہ جودپور گرامین کی ہے دوستوں لگ بگ یہاں پر میں چالیش فیکٹ لے کر آیا ہوں جو کلاسس کرتی سے جڑے ہوئے رہیں گے جو اتیاز سے جڑے ہوئے رہیں گے جو بھگول سے جڑے ہوئے رہیں گے جن سے آپ کو جب پرانا جی کے آپ نے پڑھ رکھا تو نیا جی کے اپ ڈیٹ کرنے میں بلکل سمیں نہیں لگے گا کیونکہ جیسے ان سے ریلیٹڈ کیوسن آئے گا اور آپ نے جلا درسن کر رکھا تو آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو پہلے جودپور میں تھا لیکن اب جودپور گرامین میں آ گیا دوستوں تو چلیئے دوستوں اس کے بارے میں ادن کرتے ہیں پہلی سلائیڈ آپ کی سکرین پہ میں لے کر آتا ہوں یہ رہی پہلی سلائیڈ دوستوں دیکھئے یہاں سے جودپور گرامین جلہ ہے یہ جودپور سمباغ میں آتا ہے اور سب کو پتہ ہے جودپور ہے تو جودپور سمباغ میں ہی آئے گا دوستوں اب دیکھئے سب سے پہلے جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر لیتے ہیں جودپور کن کن جلوں کے ساتھ سیما سانجا کرتا ہے جودپور گرامین جلے کے سیماورتی جلوں کی سنکھیا ہے سات دوستوں اب کون کون سے آرام سے دیکھئے پہلا ہے پالی دوستوں اور پالی جو سیما بناتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک بناتا ہے یہ سیما ہے نا یہ پالی کے ساتھ لگتی ہے یہ کس کے ساتھ لگتی ہے پالی کے ساتھ لگتی ہے دوستوں دوسرا آتا ہے جیسلمیر کونسا ہے دوسرا دوسرا ہے جیسلمیر جو کہاں سے کہاں تک سیما بناتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جیسل میر کی سیما ہے دوستوں سمجھ گئے آپ یہاں پہ تیسرا آپ کا جو آیا ہے بالوترا بارڈ میر کے ساتھ پہلے جودپور سیما بناتا تھا اب نہیں بناتا ہے اب صرف بالوترا کے ساتھ سیما بنائے گا جو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا بالوترا ہے دوستوں یہاں پر بالوترا کے ساتھ سیما ساجا کر رہا ہے جیپور گرامن اور دیکھیں میں یہ جو سیما ہے یا پڑوسی جلے ہیں ان کو اچھی طرح بتاتا ہوں آپ کو آگے والی بڑھتیوں میں ہر ایک میں کیوسن ملنے والا ہے دوستوں نیکسٹ ہمارا جلہ ہے ناغور ناغور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ناغور آپ کا جو سیما بناتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ناغور کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے ناغور کے ساتھ یہ سیما بنتی ہے نیکسٹ آتا ہے پھڑودی تو جو یہ سیما بچی ہے نا یہ یہ پھڑودی کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے پھڑودی کے ساتھ ہے دوستوں آگے آتا ہے ہمارا بیعور چھے نمبر پہ ہے ہمارا بیعور یہ یہاں پر بیعور لگے گا یہ بیعور ہے آپ کا یہاں پر اور ایک بچ گیا جودپور جو یہ بیچ میرا جودپور تو کل ملا کر جودپور گرامن ساتھ جلو کے ساتھ سیمہ بناتا ہے پالی جیسلمیر بالوترا ناغور پھڑو دی بیعور اور جودپور سہر دوستوں آگے چلیے نیکچ سلائیڈ کے اندر نیکچ سلائیڈ آپ کی سکرین پہ دوستوں اور یہ سلائیڈ ہے نا انہی کے نوٹس ایپ پر اپلت دے دوستوں انہی کے نوٹس کچھ آمن آن لائن کلاس ہے یعنی جس چینل کا نام ہے اسی نام سے ایپ بنی ہوئی ہے ہماری اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپخندو کی جودپور کے اندر جو اپخند ہے ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپخندو کی سنکیہ دس اور تیسلو کی بات کریں تو چودے تیسل ہے دوستوں پہلا اپخند آتا ہے جودپور اتر اس کے اندر جو تیسل ہے جودپور تیسل اس کا کون سا باغ ہے جو جودپور گرامین میں ہے تو دیکھیں جودپور تیسل کا نگر نگم والے باغ کو چھوڑ کر سیس باغ نگر نگم جودپور جو نگر نگم ہے جودپور اتر جو نگر نگم ہے اس کا جو باغ ہے وہ تو جودپور سہر میں اس کو چھوڑ کر جو جودپور جلے کا جو جودپور تیسل کا باغ ہے نگر نگم والے باغ کو ہٹا دو باقی جو جودپور تیسل کا باغ ہے وہ جودپور گرامین میں آئے گا دوسرا اپکنڈا جودپور دکسن اس میں جودپور تیسل کا نگر نگم والے باغ کو چھوڑ کر سیس باغ ہے نا وہ کس میں آئے گا نگر نگم والا باغ نکال تو بچا ہوا باغ جودپور گرامین میں آئے گا تو یہاں پہ آپ کی ایک ہی تیسل ہوئی ہے جودپور تیسل سمجھ گئے اس کے علاوہ دیکھ یہ جودپور دکسن میں ایک تیسل ہے کنڈی بگتاسنی کنڈی یا کوری بگتاسنی کوری بگتاسنی اس کو کہتے ہیں دوستوں سمجھ گے تو دیکھیں یہاں پہ دو اپکنڈ دو تیسل ہو گئی تیسرا ہے ہمارا اپکنڈ لونی لونی میں دو تیسل ہے ایک تو لونی ہے اور دوسرا جنور ہے لونی اور جنور دوستوں جو یہاں پر نیچے جو ہم میپ بناتے ہیں یہاں پر آئے گا آپ کا سمجھ گے تو تین اپکنڈ چار تیسل ہو گئی ہے ہماری آگے چلیے اب تک جو ہم نے ادین کیا یہاں پہ اس کے اندر تین تو اپکنڈ اور چار تیسلے پڑھ لیے آگے دیکھئے آگے آتی ہے ہماری سوری پانچ تیسلے چار تیسلے ہوئی ہے تین اپکنڈ ہوئی ہے بلاڈا بلاڈا میں ایک تیسل بھوپالگڑ اپکنڈ بھوپالگڑ میں ایک تیسل پیپاڑ سٹی پیپاڑ سٹی میں ایک تیسل اوشیاں اپکنڈ اوشیاں میں دو تیسل ایک اوشیاں دوسری تیوری دوستوں آٹھوہ اپکنڈ ہے باوڑی باوڑی میں ایک باوڑی تیسل سیرگڑ اپکنڈ میں سیرگڑ تیسل اور بالے سر اپکنڈ میں تین تیسل ہے ایک بالے سر دوسری سینکھلا اور چوتھی جو تیسری ہے وہ چامبو دوستوں تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارا جودپور گرامیڈ ہے اس کے اندر کون کون سے اپکنڈ آ رہے ہیں جودپور اتر جودپور دکسن اور لونی یہ تین تو پہلے والی سلائیڈ میں تھے باقی بیو لڑا بوپالگڑ پیپاڑ اوشیاں باوڑی سیرگڑ اور بالے سر کل دس اپکنڈ آ گئے یہاں پہ اب تیسل پہلے ہم نے جودپور تیسل کے بارے میں پڑھ لیا تھا کوری بگتا سنیہ اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور لونی پڑھ لیا تھا دوستوں ان کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اب دیکھئے یہاں پہ بچی ہوئی تیسلوں کے بارے میں چامو سینکلاب بالے سر تین سیرگڑ چار باوڑی پانس تیوری چھے اوشیاں سات پیپاڑ سٹی آٹھ بوپالگڑ نو اور بلاڑا دس دس تیسل یہاں پہ ہو گئی جو آپ کی سکرین پہ اب تین چار تیسل اوپر والے میں تھی کون کون سی تھی تو دیکھئے جودپور کنڈا بگتاسنی لونی اور جنور یہ چار یہاں پہ ہے اور باقی جو تیسلیں ہیں آپ کی دس یہاں پر ہے یہ کل چودہ تیسل ہو گئی دوستوں جودپور گرامن جلے کا مکہلے ہے وہ کہاں پر ہے جودپور میں جودپور گرامن جلہ کا مکہلے جودپور کے اندر استطعت ہے دوستوں یہ بیسک جانکاری آپ کی ہو گئی اب چلتے ہیں کلاسسکرتی اتیاس بھگول کے پھیکٹوں کی طرف جو پہلے جودپور میں تھے اور اب جودپور گرامن کے اندر استطعت ہے دوستوں سب سے پہلے جس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دوستوں کھیجڑلی گاؤں دوستوں ویسنوئی سمپردائی کے لوگوں دوارا راجی ورکس کھیجڑی کی رکسہ ہے تو پران نیوچاور کر دینے پر پرسید اسطل ہے کھیجڑلی گاؤں دوستوں سمجھ گئے بھادرپد سکل دسمی کو ویسوے کا ایک ماتر ورکس میلا یہاں پر لگتا ہے ویسوے کا ایک ماتر ورکس میلا کھجڑلی میلا کب لگتا ہے بھادرپد سکل دسمی اگلے دس سے پندرہ دنوں میں یہ لگنے والا ہے دوستوں اب دیکھیں جو یہ کھیجڑلی اندولن ہوا تھا یہ اندولن ہوا تھا اببے سنگھ کے ساسن میں مہاراجہ اببے سنگھ تھے جودپور کے ساسک ان کے سمجھ یہ اندولن ہوا تھا جو سینک تھے وہ کھیجڑی ورکس ہے ان کو کاٹ رہے تھے اور اس سمجھ امریتہ دیوی وہاں پر جاتی ہے وہ کھیجڑی کے ورکس سے لپٹ جاتی ہے اپنی تین پتریوں کے ساتھ امریتہ دیوی انہوں نے اپنی تین پتریوں کے ساتھ تین سو تریسٹھ لوگوں نے ورکسو کی رکسہ میں بلیدان دیا تھا امریتہ دیوی امریتہ دیوی کی تین پترییاں ان کے علاوہ تین سو یعنی ان کے ساتھ تین سو تریسٹھ لوگ تھے دوستوں جن میں ان سٹھ تو میلائیں تھی اور دو سو چوران میں پرسو نے یہ بلیدان ہے وہ دیا تھا دوست important fixed important جانکاری آپ کے لیے ہر ایک جانکاری آپ سے یہاں پر جو پوچھی جا رہی ہے وہ important 69 یاد رکھنا ایک ایک جانکاری آپ کے لیے مہتوہ پونیاں سے ثابت ہوگی دوستوں سمجھ گئے آگے چلیے اندھے دری اندھے دری اندھے دری اندھے دری اور برکھان تین پرکار کے یہ بالو کا اسطوب ہے ایک تو اندھے دری ہے دوسرا اندھے دری ہے تیسرا برکھان ہے یہ بالو کا اسطوب سروادک جودپور گرامین کے اندر پائے جاتے جودپور گرامین جو جلہ ہے اس میں یہ سروادک پائے جاتے ہیں دوست سمجھ گئے ایک بار پھر دیکھ لیجئے کھیجڑی آندولن ویسنوی سمپردائی کے لوگو دوارا راجی ورکس کھیجڑی کی رکسہ ہے تو پران نوچھاور کر دینے پرپرسی دستہ لے یہ کھیجڑی دی کہاں ہوئے جو جودپور گرامین میں آتا ہے بہتر پر سکل دسمی کو ویسوہ کا ایک ماتر ورکس ملہ یہاں پر لگتا ہے آندولن ابی سنگھ کے ساسن میں یہاں پر ہوا تھا جو ایک ہجڑلی گرام میں آندولن ہوا تھا وہ امریتہ دیوی انہوں نے اپنی تین پتریوں کے ساتھ تین سو تریسر لوگوں نے ورکسو کی رکسہ میں بلیدان یہاں پر دیا تھا انسٹھ ملائیں اور دو سو چورانمہ پرسو نے یہاں پر بلیدان ہے وہ دیا تھا انودے درے انوپرست اور برکان آدھی پرکار کے بالو کا اسطوب سروادک جودپور گرامین جلہ ہے اس میں پائے جاتے ہیں دوستوں آگے چلیے نیکٹ سلائیڈی کے اندر جو ساتھی یہاں سے نوٹس بنا رہے ہیں جو ویٹ نہیں کر رہے ہیں کہ سر ایپ سے ہم نہیں لیں گے ہم تو یہاں سے سیدھے نوٹس بنائیں گے ان ساتھیوں کے لئے میں سمیں دے رہا ہوں سکرین سوٹ لے لیں اور بعد میں اپنے نوٹس ہے وہ بناتے رہے دوستوں آگے دیکھیں اوسیا اوسیا اپکھنڈ ہے تیسل ہے آٹھوی سے گیاروی صدی کے برامن و جین مندیروں کے لئے پرسید ہے دوستوں کونسی جگہ ہے اوسیا اس میں سوریہ مندیر ہے اس میں ہریئر مندیر ہے اس میں سچیائے ماتا کا مندیر ہے دوستوں سوریہ مندیر ہریئر مندیر اور سچیائے ماتا اوسیاں میں آٹھویں سے گیارویں صدی میں برہمن اور جین مندیروں کے لئے پرسی جگہ ہیں اوسیاں کی سروادک امارتی پتر ہے وہ کہاں پر ہے جودپور گرامین جلے میں ہے سروادک امارتی پتر دوستوں مہاویر جی کا مندیر کہاں پر ہے جودپور گرامین میں اوسیاں میں پرتیار وچ راج دوارہ آٹھویں ستابدی میں نرمیت مہاویر جی کا مندیر ہے کہاں پر ہے اوسیاں کے اندر اوسیاں کے اندر مہاویر جی کا مندیر ہے دوستوں جو آٹھوی صدی کے اندر وچھ راج پرتیار کے دوارہ جس کا نرمان کروایا گیا تھا دوستوں یہ مندیر راجستان میں اب تک گیات پراشین تم جین مندیر ہے یعنی جین مندیروں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ان میں سب سے پراشین جین مندیر ہے وہ کونسا ہے مہاویر جی کا مندیر اوسیاں جودپور گرامینی میں دوستوں آگے دیکھیں سچیائے ماتا مندیر دیکھیں یہاں سچیائے ماتا مندیر جس کا نرمان اتپل دیو پرمار دوارہ گیاروی صدی میں کروایا گیا تھا اتپل دیو پرمار کے دوارہ گیاروی صدی میں اور سچیائے ماتا اوسوالو کی کل دیوی ہے اوسیاں میں جن کا مندیر ہے سچیائے ماتا کا وہ اوسوالو کی کل دیوی ہے یہ یاد رکھ لینا سچیائے ماتا کا مندیر اب جودپور میں نہیں ہے جودپور گرامینی میں آ گیا ہے آئی ماتا کا مندر جو ہم پہلے جودپور میں پڑھتے تھے اب بلاڑا جودپور گرامین میں ہے آئی ماتا کا مندر بلاڑا جودپور گرامین دوست جو ساتھی سکرین سوٹ لے رہے ہیں ان کے لئے سمیں ہے ایک بار سکرین سوٹ لے لیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ کی اور اور ایک بار پھر بول رہا ہوں سبھی ساتھی جو ساتھی آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان کو بیسٹ یعنی یہ نوٹس ہے نا آپ کوئی بھی گائیڈ لے کر آجو اتنے ڈیپلے آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے سب جانکاری کمپلیٹ جانکاری یہاں پر رہے گی جو بھی آپ کا جیسے ہی آگے کی جنسنگ کیا ہے چیترپل ہے ان کو لے کر جو ہے ان کے لئے ایک الگ سے کلاس رکھیں گے کیونکہ ابھی ان کے آنکڑے آئے نہیں ہے دوستوں ایک کلاس میں کمپلیٹ کروا دیں گے وہ آگے چلیے نیکسٹ نیکسٹ سلائیڈ آپ کی سکرین پہ آگئی ہے دوستو اس کو دیکھیں اب مسوریہ کی پاڑی پر رامدیو جی کا مندیر ایوہم یوگی بالینات جی کی سمادی استعد ہے دوستوں جو مسوریہ کی پاڑی کہاں پر ہے جودپور گرامین میں وہاں پر آپ کو دو چیز دیکھنے کو ملے گی ایک تو رامدیو جی کا مندیر ہے مسوریہ کی پاڑی پر دوسرا ہے یوگی بالینات جی کی سمادی سمجھ گئے بالینات جی آگے چلیے ہریئر مندیر بتائیے بالینات جی اور رامدیو جی کا کیا سممن تھا کمنٹ کر کے بتاؤ آپ نے پڑھ تو رکھا ہے کلاسس کرتی تو رامدیو جی اور بالینات جی کا کیا سممن تھا آپس میں بتائیے ہریئر مندیر یہ کہاں پر ہے اوسیاں میں استطاع ہم نے پڑھ لیا ہے پہلے سوریہ مندیر ہریئر مندیر سچیائے ماتا مندیر اس مندیر میں بھگوان وشنوں کی پرتیمہ استعپیت ہے اور نوگرو کا انکن بھی کیا گیا ہے ہریئر مندیر اوسیاں جھوڈپور گرامیڈ سمجھ گئے بڑھ لی کے بیروجی کا مندیر بڑھ لی کے بیروجی کا مندیر دوستوں جس کا نرمان کروایا تھا ماروارڈ کے راتھوڑ ونس کے سنستاپک راو سیاں کے دوارہ راو سیاں کے دوارہ جو ماروارڈ کے راتھوڑ ونس کے سنستاپک ہے ان کے دوارہ اس کا نرمان کروایا گیا تھا بڑھلی کے بھیرو جی کے مندر کا سمجھ گئے آگے چلیے کاپرڈا کا میلا کاپرڈا کا میلا جودپور گرامین جلے کی بلاڈا تیسل میں پارتیوراس چیتر سکل پنچمی کو یہ میلا لگتا ہے کاپرڈا کا میلا کہاں پر لگتا ہے بلاڈا کے اندر چیتر سکل پنچمی کو تو کاپرڈا کا میلا اب جودپور سے جودپور گرامین میں آ گیا ہے ارنہ جرنہ جلپرپات پہلے ہم جودپور میں پڑھتے تھے اب آ گیا جودپور گرامین میں ارنہ جرنہ جلپرپات کام پر ہے جودپور گرامین جلے کے اندر استیت ہے دوست تو جو ساتھی سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں ایک بار سکرین سوٹ لیلیں پھر آگے چلتے ہیں نیکٹ سلائیڈ کی اور ایک ایک پھیکٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ رہی گا چلیے نیکٹ میں چلو یہاں سے ایک پہلے جانکاری دے دیتا ہوں جودپور جو جلہ تھا پہلے اسے تین جلوں کا نرمان ہوا ہے پہلا ہے جودپور جو سہر بنایا گیا نگرنیگم کو بنایا گیا جودپور سہر دوسرا جو جلہ بنا ہے وہ بنا ہے ہمارا جودپور گرامین اور تیسرا جلہ جو بنا ہے وہ بنا ہے پھڑو دی سمجھ گئے آگے چلیے ویر درگاداس راٹو پڑھئے ان کے بارے میں ان کا جنم سالوہ میں ہوا تھا سالوہ گاؤں کے اندر ان کا جنم ہوا تھا دوستوں انہیں راٹھوڑو کا یولیسیچ راجپتانے کا گیری بولڈی تتہا ماروار کا انبندیا موتی آدین اپنامو سے جانا جانتا ہے سمجھ گئے یہ جودپور کے مہاراجہ جسون سنگھ پرتم کے کیا تے سینہ پتی تے جودپور مہاراجہ جسون سنگھ پرتم کے سینہ پتی تے ویر درگاداس راٹھوڑ یہ آجیت سینہ کے کیاتے سرکھ سکتی ان کے سمادھی کہاں پر اُجیین میں اسطیت ہے ویر درگاداس راٹھوڑ کی سمادھی ہے مہاروار میں نہیں اُجیین کے اندر اسطیت ہے دوستوں ویر درگاداس راٹھوڑ پینورما کہاں پر ہے مصوریہ پاڑی جودپور گرامین ویر درگاداس راٹھوڑ کی پینورما ہے مصوریہ کی پاڑی جودپور گرامین درگاداس راٹھوڑ پر 26 اگس 1988 میں ڈارک ٹیگٹ بھی جاری کیا گیا تھا ویر درگا داس را ٹوڑ پر ڈارک ٹیگٹ کب جاری کیا گیا 26 اگست 1988 سمجھ گئے تو یہ پھیکٹ تھے باقی سب ہی نے آپ نے پڑھ رکے ہیں لیکن سالوہ گاؤں جودپور میں ہیں جودپور گرامین میں ہیں جودپور گرامین میں ہیں اس لیے یہاں سے یہ ایک جانکاری بن کی دوسری بات ویر درگا داس را ٹوڑ کی جو پینورما ہے وہ مسوریا پاڑی جودپور گرامین میں مارمار مہت سو بہت پڑھا آپ نے مارمار مہت سو دیکھیں اس کے بارے میں جودپور گرامین میں لگتا ہے آسوین ماں کی سرد پورنی ماں کو جو ستمبر اکٹوبر میں آتی ہے کو مارمار مہت سو کا ایوجن کیا جانتا ہے دوستوں آسوین مہینے کے انتر تو جو ساتھی سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں ایک بار سکرین سوٹ لیلیں پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ کلاس کی اور نیکسٹ سلائیڈ کی اورم ایک ایک جانکاری آپ کے لئے امپورٹنٹ یہاں سے رہنے والی ہے ایک ایک پھیکٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ رہی گا یہاں سے چلیے دوستوں نیکسٹ میں یہ رہی آپ کی نیکسٹ سلائیڈ سوریہ مندر نرمان سوریہ مندر ہے پہلے ہم نے پڑھ بھی لیا ہے اوسیاں میں دسویں صدی میں اوسیاں جودپور گرامین میں اس کا نرمان کیا گیا تھا دسویں صدی میں اوسیاں کے اندر اب دیکھیں سوریہ مندر یہ فہمس کیوں ہیں یہ کونار کے مندر کے سمان ہی کلاتمک و بھوے مندر ہے دوستوں اور اس مندر کو بلیک پیگوڑا کے نام سے بھی کہا جاتا ہے بلیک پیگوڑا کس کو کہتا ہے سوریہ مندر جو اوسیاں میں استیت ہے کونار کا جو سوریہ مندر ہے اس کے سمان ہی یہ مندر بناوا ہے دوست آگے ہیں دھوا ڈولی وننے جیو ابیارنے یہ جودپور سے لگ بگ چالیس کلومیٹر دور استیت ہے یعنی جودپور گرامین میں جودپور سہر ہے اس سے چالیس کلومیٹر دور ہے دھوا ڈولی وننے جیو ابیارنے دوستوں آگیا سمجھ میں یہاں سے آگے چلیے راجستان کے پہلے اسپائیس پارک کیستہ اپنا جودپور گرامین جلے کی اوسیاں تیسل کے رامپورا گاؤں میں کی گئی راجستان کا پہلا اسپائیس پارک ہے وہ کام پر ہے رامپورا میں رامپورا کس تیسل میں اوسیاں میں اور اوسیاں کی جلے میں جودپور گرامین میں راجستان کا پہلا اسپائیس پارک جودپور گرامین راجے کا دوسرا اسپورٹس اسکول راجے کا دوسرا اسپورٹس اسکول ہے نا یہ کہاں پر ہے آگنواں گاؤں جودپور گرامین میں آگنواں گاؤں جودپور گرامین کے اندر استیت ہے دوستوں تو یہاں سے سوریہ مندر ہے دھوا ڈولی وننے جیو ابیارنے ہیں راجستان کا پہلا اسپائیس پارک ہے اور راستان کا دوسرا اسپورٹس سکول ہے یہ چار جانکاریاں ہیں تو سکرین سوٹ جو ساتھی لے رہے ہیں جلدی سے سکرین سوٹ لیتے رہی ہے آگے چلیے نیکس سلائیڈ کی اور جو آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے اس کے بارے میں امدین کرتے ہیں یہاں سے بھی اچھے کیوشن بنیں گے پہلا دیکھیں بلالا جودپور گرامین میں اسوے پرجنن کے اندر استاپیت ہے اسوے پرجنن کے اندر جودپور میں کہاں پر ہے بلالا جودپور گرامین دیش کا پرتم سور ارجا پریج یہ بالے سر جودپور گرامین میں دیش کا پہلا یہ پرتم سور ارجا پریج بالے سر جودپور گرامین راجی کا سب سے بڑا سپید سیمنٹ کا کارکھانا جس کا نام ہے انڈین ریون انڈسٹریز لیمیٹیڈ تھاریا کھنگار بوپالگڑ جودپور گرامین میں اسطیت ہے بوپالگڑ تیسل تھاریا کھنگار گانو ہے وہاں پر اسطیت ہے راجی کا سب سے بڑا سپید سیمنٹ کا کار کھانا دوست آگے دیکھیں مطانیا مطانیا یہاں سے دو چیجے بنے گی آپ کی ایک تو یہ رہی اور ایک یہ رہی جودپور گرامین میں مسالہ پارکستاپید گیا گیا مطانیا جو جودپور گرامین میں وہاں پر مسالہ پارکستاپید کیا گیا دوسرا مطانیا کی میرچ سرک لال رنگ کی میرچ یہاں کی بہت پرسید ہے مطانیا کی میرچیں لال رنگ والی بہت پرسید ہے دوستوں جسونت ساگربان جس کو ہم پچیاک باند کہتے ہیں جس کو پچیاک باند یا جسونت ساگرباند کہتے ہیں جس کا نرمان جسونت سنگھ دوارہ اٹھارہ سو بران میں میں کروایا گیا یہ لونی ندی پر بلاڈا میں بنایا گیا بلاڈا تیسل ہے وہاں پر یہ استیت ہے جسونت ساگرباند یا پچیاک باند جس کا نرمان جسونت سنگھ نے کروایا تھا اٹھارہ سو بران میں کے اندر ارنہ جرنہ جنرل پرپات پہلے پڑھ لیا جودپور گرامین کے اندر استیت ہے تو اسوے پرجنن کے اندر بلاڈا پرتم سور ارجا پریچ بالے سر جودپور سب سے بڑا راجستان کا سب سے بڑا سپیز سیمنٹ کار کھانا انڈین ریون انڈیسٹری لیمیٹیڈ خاریا کھنگار بھوپالگڑ مطانیا جہاں پر مسالہ پارک ہے اور لال رنگ سرک لال رنگ کی مرچ کے لیے پرسید ہے جسون ساگرباند جو لونی ندی پر بلاڈا میں ہیں اور ارنہ جرنہ جودپور گرامین اسکرین سوٹ لے لیجئے ایک بار پھر چلتے ہیں نیکسٹ کی اور نیکسٹ سلائیڈ کی اور جو آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے دوستوں یہ رہی آپ کی نیکسٹ سلائیڈ اس کے بارے میں تھوڑا سا دن کر لیتے ہیں گٹیالہ سلالے آٹھ سو اکسٹ اس ویکنڈ یہ سلالے چار سموے کے روپ میں جودپور گرامین کے گٹیالہ میں ایک اسطم پر اتکرین ہے دوستوں یہ کس ونس کی جانکاری دیتا ہے گرجر پرتیار ونس کی جانکاری دیتا ہے گٹیالہ سلالے دوستوں سمجھ گئے گٹیالہ گاہوں ہیں وہاں پر استیت ہے یہ دوستوں یہ لیک سنسکرت ہوئے چمپو سیلی میں ہے یہ جو لیک ہے نا آپ کا سنسکرت ہوئے چمپو سیلی کے اندر لکھا گیا گٹیالہ سلالے آٹھ سو اکسٹ گرجر پرتیار ونس سے لکھا ہوا جھڑا ہوا ہے دوستوں بچکلہ سلالے جو آٹھ سو پندرہ اسوی کا ہے یہ سلالے جودپور گرامین جلے کی بلاڑا تیسل کے سمیت بچکلہ گاہوں کے پاروتی مندر میں استیت ہے بچکلہ جو گاہوں ہے یہ بلاڑا تیسل میں ہے جودپور گرامین جلے میں دوستوں سمجھ گئے اگلا ہے روپائن سنسکتہ جو بورندہ جودپور گرامین میں روپائن سنسکتہ کہاں پر ہے بورندہ جودپور گرامین روپائن سنسکتہ کے سنسطاپک کی بات کریں تو کومل کوٹھاری اور وجہ دان دیتا تھے کومل کوٹھاری اور وجہ دان دیتا تھے دوستوں اس کے علاوہ دو سلالے گٹیالہ دوسرا بچکلہ تیسرا ہے اوسیاں کا سلالک جو اوسیاں جودپور گرامین کے اندر استیت ہے اوسیاں جودپور گرامین کے اندر استیت ہے دوستوں یہاں سے ایک بار واپس دیکھ لیجئے اور جو ساتھی سکرین سوٹ لینے والے ہیں پٹا پٹ لے لیجئے گٹیالہ سلالک 861 اسوی کا بچکلہ سلالک 815 اسوی کا اور اوسیاں کا سلالک اوسیاں جودپور میں گٹیالہ سلالک جودپور گرامین میں گٹیالہ گاؤں میں ہیں بچکلا ہے یہ بچکلا گاؤں میں ہیں بلڑا تیسل میں اور اوسیاں کا سلالک اوسیاں میں روپائن سنستان ہے یہ بورندہ میں ہیں اور سنستاپک کومل کوٹھاری اور ویجے دام دیتا تھے دوستو اسکرین سوٹ لے لیجئے ایک بار سبی ساتھی جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ آپ ایک بار کہ آج کی جو یہ کلاس ہماری چل رہی ہے اس کے اندر جو فیکٹ میں لے کر آیا ہوں جو دپول گرامین جلے سے ریلیٹیل کیسے لگے آپ کو اگر میری نظر میں کوئی مندیر ہو اور کوئی انہیں جانکاری ہو کوئی سنستا ہو اگر چھوٹ گیا ہے اور آپ کی نظر میں ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جس کو ہم کمنٹ کو پن کر دیں گے دوستو آگے ہیں دوستو آپ دیکھیں دوستو ہمارے اٹھارہ جلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو نئے جلے بنے یہاں سے یہ جانکاری دے رہا ہوں تھوڑے لے لینا اٹھارہ جلے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کل ہمیں پچاس جلے پڑھنے ہیں تو پچاس جلے ہم ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے ہیں پچاس جلوں میں پڑھیں گے تو ہمیں کم سے کم یہ مان کر چلئے کہ دو مہینے سے ادھک سمیں لگے گا کیونکہ بیچ میں ہم ایک دن میس بھی کر جاتے ہیں تین چار کلاس ہوتی ایک دن کسی کارنوانس ہماری کلاس میس بھی ہو جاتے ہیں اگر پھٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ساٹھ دن کا ہمیں سمیں لگے گا اور ساٹھ دن کے لگ بگ یہ کمپلیٹ پچاس جلے ہم پڑھیں گے دوستوں پہلی بات اگر آپ نے ابھی تک اٹھارے جلے کمپلیٹ نہیں پڑھیں بیچ میں پڑھ رہے ہو تو گلت بات ہے ایک سے لے کر انڈ تک کمپلیٹ جلے آپ کو اٹینڈ کرنے تو اس کے لئے آپ کو پلیلیسٹ چینل کو اپن کر کے پلیلیسٹ میں جانا ہوگا پلیلیسٹ کے اندر نئی جلہ درسن دو جار تے بیس لگ دوں یہاں سے نئی جلہ درسن دو جار تے بیس کے نام سے پلیلیسٹ ہے اس نام سے اس کو اپن کیجئے اس کے اندر سبھی کلاسیں مل جائے گی دوسری بات یہ نوٹس آپ پر حاپت کرنا چاہتے ہیں تو کچامن اون لائن کلاسے ایپ ہے پلیلیسٹور پر ملے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کو اپن کیجئے ایپ کے سٹور میں جائیے وہاں پر کمپلیٹ نوٹس ہے وہ اپلوڈ ہے مل جائیں گے آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنے واد جے ہند جے بارت ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر